اب آکے بڑھتے ہیں عبید پہلے درخواستے کی جاری تھی کہا جا رہا تھا کہ شفٹ کیا جائے شفٹ کیا جائے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جناب میں اڈیالا جیل نہیں جاؤں گا بات ہو رہی ہے چیرمن تحریک انصاف کی اٹک جیل میں سائفر کیس کی ان کی سمات ہوئی ہے اور عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کے جیوڈیشل ریمانڈ میں دس اکتوبر تک توسیح کر دی ہے خصوصی عدالت نے ایف آئی اے کو جل چالان جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے یعنی اب سائفر کیس سے متعلق جو ہے وہ مزید ان کو ریمانڈ منظور ہو گیا ہے اور ڈیڈ بھی کنفارم ہو گئی ہے خصوصی عدالت نے جل چالان جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے تو یہ سائفر کا معاملہ ہے اور یقین اس میں جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں یہ سب سے انٹرسنگ پہلو ہے کہ میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں دوسرے جانب سائفر کیس ہے یہ تمام تر معاملات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے آدل سے دباسی حماسات موجود ہیں آدل پہرے تو آپ سائفر کیس سے متعلق ہمیں بتائیے گا کیا ہوا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایڈیالا جیل نہیں جاؤں گا لیکن پہلے سائفر کیس دیکھئے یہ سائفر کیس کی آج سماعت تھی ایڈیالا جیل میں یہ سماعت کی گئی گزشتہ روز وزارت قانون کے جانب سے نوٹکیشن جاری کیا گیا تھا اور عدالت جو ہے وہ شفٹ کی گئی تھی اٹک جیل میں جہاں پر ابول استازل کرنے جو افیشل سیکریٹ ہے خصوصی عدالت کے جج ہیں انہوں نے آج اٹک جیل میں جا کر اس کیس کی سماعت کی اور چیرمن تحریک انصاف کو وہاں پر پیش کیا گیا عدالت میں چیرمن تحریک انصاف کی جانب سے جو وکلا ہے جن میں لطیف خوصا ہے ان کی سربائی میں ٹیم جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئی جس کے بعد عدالت نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے جو چیرمن تحریک انصاف ہے ان کے جیوڈیشنل ریمانڈ میں دس اکتوبر تک توسیح کر دی ہے اور اس کے بعد اب یہ عدالت میں بیان بھی دیا گیا چیرمن تحریک انصاف کی جانب سے کہ چیرمن تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ان کو اڈیالا جیل جو ہے وہ شفٹ نہ کیا جائے چیرمن طریقہ انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایڈیسٹ کر لیا ہے اٹک جیل میں لہٰذا انہیں منتقل نہ کیا جائے آج جو اسلام آدھائی کورٹ ہے اس کی جانب سے بھی تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چیرمن طریقہ انصاف کو اڈیال ایڈ جیل شفٹ کرنے کا یہ تحریری حکم نامہ گزشتہ روز یہ حکم دیا گیا تھا اور آج اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے اسلام آدھائی کورٹ کی جانب سے بھی جاری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تو پھر کہ ابو نامہ کی تکمیل ہوگی یا خواہش کی تکمیل کی جائے گی دیکھئے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے چیرمن طریقہ انصاف کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وکلا کو کہیں گے کہ یہ جو درخواست تھی عدالت منتقلی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی یہ درخواست جو ہے وہ واپس لے لیں گے یہ بیان جو ہے جو افیشل سیکس ریٹ ہے خصوصی عدالت ہے وہاں پر چیرمن طریقہ انصاف نے آج دیا جس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ چیرمن طریقہ انصاف کے خواہش جو ہے وہ قبول ہوگی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پر عمل ہوگا اس سوالے سے کچھ بھی کہنا جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹر تھا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایجسٹ ہو گیا ہوں اس سے پہلے وقلہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں سہولیات نہیں مل رہی ہیں بڑی کا کلاس یہاں پر میسر نہیں ہے لیکن اب کیا سہولیات مل گئی ہیں کیا ایجسمنٹ ان کے لیے یہاں پر ماحول بنایا گیا ہے دیکھئے ان کی کلاس جو ہے وہی رکھی گئی ہے سی کلاس ہی ہے لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ بہتر کر دیا گیا تھا یہ اطلاع تھی ان کا وقلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو جا نماز ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور میٹریس جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے لہٰذا اب جب چیرمنٹ ان کے انصاف آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا جس کے بعد اب یہی کہا جا رہا ہے کہ چیرمنٹ ان کے انصاف اٹک جیل سے اڈیالا جیل جو ہے وہ منتقل ہونے پر بلکل راضی نہیں ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اٹک جیل میں ہی انہیں رکھا جائے انہوں نے ایجسٹ جو ہے وہ کر لیا ہے اب اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اسلامباد آئی کورٹ نے بھی آج حکم دیا ہے کہ چیرمنٹ انصاف کو شفٹ کیا جائے اڈیالا جیل میں اور بہتر کلاس جو ہے انہیں دی جائے اور بہتر فیسیلٹیز جو ہیں وہ دی جائیں یہ اسلامباد آئی کورٹ کی جانب سے کہہ رہے ہیں کہ اڈیالا جیل نہیں جانا چاہتا اٹک جیل میں ہی گیا ہوں آدل بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے ایڈجسمنٹ ہو چکی ہے چیرمنٹ تحریک انصاف کی اور اٹک جیل میں ہی وہ رہنا چاہتے ہیں کھانا بہتر ہو گیا ویسے مرغن غزاؤں کے شوقین ہیں تو اچھا ہے کہ انہیں چلیں ان کی مرضی کا کھانا مل رہا ہے بہت ضروری ہے کھانا ان تک پہنچتا رہا ہے اڈیالا نہیں جانا چاہتے اب اٹک جیل میں رہیں گے ورزش کا بھی ان کے سامان وہاں پر پہنچا دیا گیا یہ بھی بتایا جا رہا تھا چیرمنٹ پی ٹی آئی نے خصوصی عدالت کے سامنے یہ بیان دے دیا ہے کہا ہے اپنے وکیل سے بھی کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں دائر درخواست واپس لے لیں جو عادل سعید عباسی نے اور جویریا نے بھی آپ کو تفصیلا بتایا وہ ذرا خوبصورت گرافکس کی مدد سے ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں جیل میں اٹک جیل میں اڈیالا جیل انہانے کا ہے نہیں جاؤں گا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹک جیل منتقلی کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں چیرمنٹ پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر کٹیگری کی سہولیات فراہم کی جائیں چیرمنٹ پی ٹی آئی کو فوری سینٹرل جیل اڈیالا راولپنڈی منتقل کیا جائے تو جیل منتقلی کا ایک جانب تحریری فیصلہ آیا ہے اور دوسرے جانب انکار کر دیا گیا ہے کہ اڈیالا جیل نہیں جاؤں گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ مانا جاتا ہے یا جو خواہش ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ میں جسٹ ہو گیا ہوں میں نہیں جانا چاہتا تو اب وہ اٹک جیل میں ہی رہیں گے لیٹسی کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ٹھکانہ ہوتا ہے نہیں خیر اگر انہوں نے خود ہی درخواست دی تھی اڈیالا جیل منتقلی کیا اور اگر اس سے پیشے ہٹتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر ایک اور درخواست کے ذریعے اس معاملے کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انڈو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک صورتحال ہے کہ جس میں چیئرمن پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے اور وہ جیل پہلے ڈیسائیڈ نہیں کر با رہے تھے کہا رہے ہیں ہاں آئے جیسٹ ہو گئے